السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اللہ والے بہن بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ والو اکیس رمضان المبارک سے لے کر انتیس رمضان المبارک تک جو بندہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف دس مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ نام مبارک پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لے گا تو انشاءاللہ وہ بندہ عید کے دن کمال دیکھے گا اور اللہ کے موجزات دیکھے گا اللہ والو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ایک بہت مجرب پرتاثیر اور فضلت والا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس عمل کی برکت سے آپ کے چہرے پر نور آئے گا آپ کے چہرے پر نورانیت آئے گی آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی رزق اور دورلت کی بارش آ جائے گی اللہ والو جو آج تک آپ کو مل نہ سکا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ضرور ملے گا آپ تو مسیبتوں اور پریشانیوں نے آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں کوئی کام نہیں بنتا ہر کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کے یا بچوں کے نیک رشتے نہیں آتے کاروبار میں نقصان ہوتا رہتا ہے یا پھر چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے گھر میں لڑائی جھگڑا فساد رہتا ہو اور بیمارییں لگ جاتی ہو تو اللہ والو آپ نے گھبرانا نہیں بس اس پیارے عمل سے ایک بار دل لگا کر دیکھیں میرا رب کعبہ آپ کے لئے تمام رحمت کے برکت کے عطاوں کے شفاؤں کے رزق کے دولت کے اور پیسے کے تمام دروازوں کو کھول دیں گے اللہ والو ماہ رمضان المبارک ہمارے لئے بہت سی رحمتیں برکتیں عظمتیں عطائیں شفائیں بکشش نجات لے کر آتا ہے اور اللہ پاک رمضان میں ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ زیادہ کا فرما دیتے ہیں اللہ والو بدنصیب ہے وہ بندہ جس نے ان رحمت کی گھڑیوں میں قبولیت کی گھڑیوں میں فضیلت والی گھڑیوں میں ابھی بھی رب کعبہ کو راضی کر کے اپنی جھولیوں کو اپنی حاجات سے نہ بھروایا اللہ والو ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے تو پھر جلدی سے یہ عمل کر کے رب کعبہ کو راضی کر کے جو بھی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے لے لیجئے کہ میرا رب نواز رہا ہے اللہ والو آج یہ عمل وہ ہی بندہ پڑھے گا جس کو رب کعبہ نواز نہ چاہتے ہیں تو بس جلدی سے اس عمل سے دل لگائیں اور پر تمام مشکلات سے جان چھڑائیں اور اپنے چہرے کی نورانیت پائیں اور انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کی مشکلات تو ختم ہوں گی ہی ہوں گی مگر آپ کو اپنے چہرے کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک تعالی آپ کو چہرے کی خوبصورتی بھی عطا فرمائیں گے اور چہرے کا نور بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ آئیے اب ہم آپ کو یہ پیارا مجرب عمل بتاتے ہیں ذرا توجہ اور دہان سے سنیے گا کسی بھی نماز کے بعد ماہ رمضان کے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد اکیس رمضان سے لے کر انتیس رمضان تک دس دن تو متواتر کریں گیارہ بادرودِ ابراہیم پڑھیں اللہ وآلہ آپ نے اللہ تبارک تعالی کے تین اسمیں بارک تعالی پڑھنے ہیں یا اللہ یا مصور یا نور ان تینوں ناموں کو آپ نے ملا کر ایک مرتبہ پڑھنا ہے تینوں ناموں کو ایک دانے پر پڑھنا ہے اور پھر دوبارہ آپ نے جب تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو مرتبہ بنے گا جب پھر تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین مرتبہ بنے گا یہ نام مبارک آپ نے دس مرتبہ پڑھنے ہیں اور رمضان المبارک کے مقدس موتر دن بھی دس رہ گئے ہیں علاوالو جس نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ عمل کر لیا تو پورا سال اس کے چہرے پر اللہ تبارک تعالی نور برسا دیتے ہیں اور چہرے پر خوبصورتی آ جاتی ہے اور تمام آفتیں مصیبتیں پریشانیہ ختم ہو جاتی ہیں تمام بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالی اپنے اس بندے کے لیے رزق کے دولت کے پیسے کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں علاوالو دس بار اللہ کے یہ اسم باری تعالی پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ باد ردع ابراحیم پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے انشاءاللہ ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پہلے میرا رب قابع آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا تمام مشکلات سے جان چھڑا دے گا اور آپ کے چہرے کو نور و نور کر دے گا انشاءاللہ جزاکاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ